دوستو فٹنس لیول میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست ہیمانچو آج آپ کو بتاؤں گا بیسٹ بائی سیس روٹین اور یہ روٹین ایک مہینے میں یہ آپ کا بہت اچھے ریزلٹس دے گا اور بہت جلدی آپ سائز گین کر سکیں گے تو چلی اب اس کا ورک آٹ پرین بتاتے ہیں پہلے ہے دمبل کرل اگر اس میں آپ دونوں دمبل اٹھانے کی پاوات ایک ساتھ رکھتے ہیں تو دونوں دمبل ایک ساتھ اٹھائیں اس سے بائی سیس پر زیادہ دوا پڑے گا اور اگر آپ ایک ایک کر کے اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا سکتے ہیں اس سے آپ کے بائی سیس میں ٹائٹ نیس آئے گی اور جہاں پر یہ گرین پارٹ ہے وہاں پر سے سائز بڑھے گا تو اس کے آپ کو چار سیٹ لگانے ہیں ایک بارہ کا دو دس کے ایک آٹھ کا دوسرا ہے آپ کا ریورس کل ریورس کل سے آپ کے فور آمز انکریز ہوں گے اور فور آمز میں کٹنگ آئے گی یہ ایک ماتر ایکسرسائز ایسی ہے جس سے فور آمز بہت جلدی بڑھتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ بائی سیس پر بھی پڑھتا ہے اس سے بائی سیس کا سائز چوڑا ہوتا ہے اور آپ کے بائی سیس ایک ڈم ٹائٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بھی آپ کو چار سیٹ لگانے ہیں ایک بارہ کا دو دس کے ایک آٹھ کا اور تیسرا ہے ہمارا انکلائن ڈمبل کرل اس میں آپ دونوں ڈمبل اٹھانے کی پاوہ ایک ساتھ رکھتے ہیں تو دونوں ڈمبل ایک ساتھ اٹھائیں اس سے بائی سیپس پر زیادہ دباؤ پڑے گا اور آپ کا بائی سیپس بول کی شیپ میں انکریز ہونے لگے گا اور اس ایکسرسائز سے بائی سیپس اور فور آمز میں دونوں میں کٹنگ آتی ہے اور یہ ایکسرسائز آپ تین سیٹ کریں گے ایک بارہ کا ایک دس کا اور ایک آٹھ کا اور تھا ہمارا ہیمر کرل یہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے بائی سیپس نے نسے نکلنے لگتی ہیں اور یہ ہمارے بائی سیپس کو لمبئی بناتی ہے جس سے ہمارے بائی سیپس کو ایک بہتی اٹیکٹو لکھ ملتا ہے اور اس ایکسرسائز کو بہت دیرے دیرے کرنا چاہیے اور کم ویٹ سے کریں اس سے ہمارے مسلس پھاور بھی بھی بڑھتی ہے چار سیٹس لگانے ہیں ایک بارہ کا دو دس کے ایک آٹھ کا خیفت ایکسرسائز ہے ہماری کنسنٹریشن کرد اس ایکسرسائز کو کرنے سے بائیسرس کی بول کی شیپ اوپر ہوتی ہے بائیسرس میں اچھی شیپ آتی ہے اور اس ایکسرسائز کو ہمیں دھیرے دھیرے کرنا ہے اور اس ایکسرسائز کے بھی ہمیں چار سیٹس لگانے ہیں ایک بارہ کا دو دس کے ایک آٹھ کا اور یہ ایکسرسائز ہمیں چار سیٹس میں بھی تھوڑی ہیلپ کرتی ہے زیادہ نہیں پر بہت تھوڑا سا ایفیکٹ تو بڑھتا ہی ہے سکس ہے بار بند کر دا موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسرسائز آف دو بائیسرس روٹین یہ بہت جروری ایکسرسائز ہے بائیسرس کے لیے اس کے بینا نہ تو ہم سائز گین پر کر پائیں گے نہ ہی مسکولارٹی آئے گی تو اس کو کرنا بہت جروری ہے اسے کرنے سے سائز گین ہوگا اور اس کو ہیوی ویٹ سے لینے کی کوشش کریں اتنو ویٹ لیں جس سے کہ آپ بارہ یا دس ریپ رام سے نکال پائیں اور ریپ نکالتے سمیں جھٹکے نہیں لینے اور اس میں ہمیں تین سیٹس لینے ہیں ایک بارہ کا ایک دس کا اور ایک آٹھ کا دوستو یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے اپنا سائز بڑھانے کے لیے اور یہ روٹین بہت اچھا ہے اس سے آپ کو ایک مہینے میں ہی کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے سیونتھ ہے ہمارا کیبل کرل دوستو اس ایکسرسائز سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ایکسرسائز کو کرنے سے مسلس بہت جلدی انکریز ہوتی ہیں اس میں بھی ہمیں جیدہ ویٹ سے ہی کرنا ہے اور یہ ایکسرسائز کو تھوڑا تیجی سے کرنے کی کوشش کریں بہت تیجی سے نہیں پر تھوڑا سپیڈ سے کریں اور اس کے بھی ہمیں تین سیٹس لگانے ہیں پہلا ڈویل ریپس سیکنڈ ٹین ریپس تھرڈ ایٹ ریپس اور لاسٹ کے ریپ میں ہمیں جس میں ایٹ ریپ نکال لیں اس میں شروع کے دو ریپس سے جادہ ویٹ ڈال رہے ہیں مطلب کہ اگر بیس کلو پہلے میں مارا ہے تو لاسٹ والے میں بائیس یا پچیس لاسٹ ایکسرسائز ہے ہماری پریچر کارڈ پریچر کارڈ سے ہمارے بائیسیس میں کلیننگ آئے گی جس سے ہمارے بائیسیس میں ہر چیز الگ الگ دکھائی دیں گی جیسے کی بول الگ، وینس الگ، مسکلیریٹی اور اس سے ہمارا بول سائز بھی بہت اچھے سے انکریز ہوگا اس کے ہمیں تین سیٹس لگانے ہیں پہلا بارہ کا دوسرا دس کا اور پیسرا بھی دس کا تو گائز یہ تھی ہماری ایٹ بائیسیس ایکسرسائز جس سے آپ کو ایک مہینے میں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں گوڑا بہت جیسے کی بید